اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران نواز گھوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آج کا پاکستان تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب بھرگ میں اس وقت زمنی الیکشن کا سلسلہ وہ اپنے پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور آج انیس فروری کا دن پولنگ ڈے کا دن ہے تو ناظرین اس وقت ہم مجود ہیں این اے پچتر ڈسکا کا جو زمنی الیکشن ہے اس کے حوالہ سے اس وقت این اے پچتر ہلکہ کے اندر تو اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں اس وقت ہمارے نہایت ہی موزز مہمان آنے گرامی کسی طرف کے مداج نہیں اس ہلکہ کے اندر اس علاقہ کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت جو شخصیت ہوتی ہے اس کے طور پر یہ تمام ہمارے موزز دوست جو ہے موزز مہمان جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بزرگ ہیں جناب آجی سلطان صاحب اور ان کے ساتھ جناب چودری اللہ دیتا صاحب ہمارے ساتھ جناب آر تشریف فرما ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین موجود ہیں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں لاہور سے جو کہ سپیشل پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پارٹی قیادت ہے اس کی ہدایات کے مطابق جو ڈیوٹیز مختلف ایم پی اے ایم این ایس کو جو سونپی گئی تھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبانے کے لیے اس وقت ناظرین این اے پچھتر کے اندر موجود ہیں ہم سب سے پہلے جائیں گے چودری اللہ دیتا صاحب کے پاس جو کہ اسی یونین کانسل سے بلانگ کرتے ہیں تو چیز صاحب سے پوچھیں گے کہ این اے پچھتر میں جو ان کی جو سپیشل ان کی یونین کانسل ہے اس کے اندر الیکشن کی کیا صورتحال ہے اور کون سی پارٹی ان کے پتابق جو ہے نا وہ آج کا الیکشن جیتے گی سب سے پوچھیں گے تو چیز صاحب میں یہ بتائیں کہ آپ کی جو یونین کانسل ہے جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں یونین کانسل کے اندر کتنے پولنگ سٹیشن ہے اور آپ کیا سمجھ دیں کہ آپ کی اس یونین کانسل سے کون سی پارٹی انشاءاللہ جیتے گی انشاءاللہ پارٹی سے نون لیگ جیتے گی اور بہت لیڈ سے جیتے گی یہ تھے پولنگ سٹیشن ہے تقریب بڑھنا یارہ یارہ پولنگ سٹیشن ہے یہ یارہ یارہ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ بفضل ہے تو سارے جنہیں ہرے چیئرمن جیتے چیئرمن سب ہی کٹھے ہیں پوری یونین کانسل دی تقریب بڑھنا ایت تین زارت ہوتے لیڈ جی دیئے تھے نون لیگ ہی ہوئے گی انشاءاللہ بفضل ہے خدا اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین مجود ہیں کسی طرف کے مداج نہیں اسی علاقہ اسی درتی سے ان کا تعلق ہے اور یہ علاقہ کی ہر دل عزیز جو شخصیات ہیں ان میں شمار ہوتا ہے جناب حضی سلطان صاحب کا ان کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسا بامے میں یہ بتائے کہ حکومتی پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون اس وقت الیکشن لڑ رہی ہے تو یہ حکومتی پارٹی کے ہونے کے باوجود آپ کی اس یونین کانسل میں آپ کے اس حلقہ میں یہ لوگ جوگ در جوگ مسلم لیگ نون کو ہی کیوں بوٹ دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومتی پارٹی پنجابی بندہ ماں بولیچ گل کرنگا حکومتی پارٹی نے تین سال تو جڑا کردار ادا کیتے ہیں انہیں خود لوکہ نو دعوت دیتی ہے کہ تسی پاکستان مسلم لیگ نواز نو ووٹ دے ہو اور اوہی ملک دی وہاں جماعت ہے جنہی ترقی کر سکتے دیئے تو میاں نواز شریف صاحب نو واپس بلاو تو اس ملک دا کنٹراؤلے ساملے یہ خود پاکستان پارٹی طریقہ انصاف جنواز نے انہیں خود دعوت دیتی ہے لوکہ نواز کے تسی پاکستان مسلم لیگ نون نو اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون این پنجتر چو کامیاب تری جماعت یہ بڑی مہربانی یہ ناظرین آپ نے آئی صاحب کی باتیں سنی ماشاءاللہ بڑے درینہ ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے اور اس سے پہلے جو سن دوزار اٹھارہ کا جو ناظرین جرنل ایکشن اس سے پہلے گزر ہے تو ان کے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر مسلم لیگ کے ساتھی نہیں تھے لیکن ان جیسے پیار کرنے والے ان جیسے چہنے والوں کی محبت میں مجبور ہو کر وہ اس دفعہ این اے پچھتر کے اندر جو زمینی الیکشن ہے مسلم لیگ کے پرپور وہ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں تو اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں لاہور سے جو یہاں پار اپنی پارٹی قیادت کی رہنمائی میں پارٹی قیادت کی ڈیوٹی کے مطابق اس وقت ہم نے پچھتر کے اندر موجود ہے تو ہم جاتے ہیں ایم پی اے صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے پچھتر کے اندر الیکشن کی کیا صورتحال ہے اور کیا اور حکومتی جو پارٹی ہے ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کا پریشر یا کوئی دباؤ کا سامنا تو نہیں کرنا پارنا دیکھیں یہ جو الیکشن ہے میں ایک پارٹی لگی رہا ہے پارٹی کے لیے ہم پہنچا ہوں جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ دو اٹھارہ میں جو اپنے پہلے بات کی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے دو اٹھارہ میں زیادہ شہر سے محال فقی آج وہ دوست بھی ساتھ ہے جو جو سی جنرال میں بیٹھے ہیں یہاں پہ جیتے کے انڈرڈ بھی بارے ساتھ ہے چیرمن جو ہارے ہوئے وہ بھی مہارے ساتھ ہیں تو اب دیکھیں فرق نمائی ہے میرا حال جو لیڈ صاحب کا لیڈ تھی اس دفعہ اس الیکشن میں اس سے زیادہ اگل لیڈ ہوگی اور سیکنڈ میں یہ بات اس دفعہ ایڈ کروں گا کہ یہ پرانا حلکہ رانا محمد افضل صاحب کا ہے وہ الیکشن پس روڑے شیٹ پر رہے تھے ان کا جو جہاں پہ کافی حلکے میں کافی ان کے دوستی ہیں دوستی میں محبتے ہیں کافی لوگوں سے رابطہ تھے لوگ نراز تھے انہوں نے یہاں پر آکر کمپین کی ہے اور کافی لوگوں کو راضی کہ میں سہمت ہوں جو لیڈ ہوگی صفحہ اینے پچھتر کی میانواز شیط کے دونام پہ لوگ بھوٹ دیں گے وہ سب پہلے دوزہ ٹھائز زیادہ ہوگی انشاءاللہ جی بڑی مہربانی اچھا 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 صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ حکومتی پارٹی کے خلاف اس وقت جو آپ کی پارٹی یہ الیکشن لڑ رہی ہے تو حکومتی پارٹی کی طرف سے آہ کوئی کسی قسم کا پریشر یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں بھی آہ یہ ہمیں بھی رپورٹ ہو رہا ہے ہم بھی یہ صبح سے ہلکہ کے اندر آہ سروے کار رہے ہیں اور دیکھا بھی ہے کہ مسلمی قنون کے ورکر کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے کہ آپ کا پڑا پیغام کوئی کو پیغام پچانا چاہے وہاں تک تو دیکھیں جو مسلم کے لوگ کے ورکر ہیں وہ مہین نوازشوی انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں کوئی یہ چیزیں ساری چھوٹی مرچن بھی ہیں جب مہین نواز کے بیانے کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس سے آگے بات کوئی نہیں ہے باقی جو چیزیں آپ جو شام کر زر نکلے گا یہ چھوٹ گرفتار یہ ہیں چھاپے یہ ساری چیزیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں اپنا الیکشن باز ہے طور پر شکس شکس نظر آگئی ملی صاحب کو اب حکومتی پلیس کو بے دیا بند ہے گرفتر یہ کہ کوئی چیزیں نہیں ہے جو مرچن کا برکر ہے وہ ووڈ کاس بھی کرے گا زر لے کے بھی آگر انشاءاللہ جو انہیں سو پچھتر کی لیڈ آج ہوگا انشاءاللہ لیڈ ہوگی محل بہت زیادہ ہوگی تو ناظرین آپ نے مسلم لیگ نون کے امپی اے جناب چودری شباز صاحب کی باتیں سنی چیز صاحب کا یہی کہنا ہے کہ سن دوزار اٹھارہ کے جنرل ایکشن کے مقابلہ میں جو آج یہ سن دوزار اکی کا جو یہ زیادہ ایکشن ہے وہ دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں پی ٹی اے کے ووٹر بینک میں نمائیہ کمی دیکھنے کو ملی ہے اور مسلم لیگ نون کے ووٹر بینک جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں وہ اس کے گراف میں کافی جو ہے نا وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہے اسی حلقہ سے سابق امپی اے رہ چکے ہیں جناب رانا محمد افضل صاحب جو اس وقت پسرور سے امپی ہیں ان کے چھوٹے بھائی جناب رانا امجد صاحب یونین کانسل کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں تو ہم رانا صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس حلقہ این اے پچھتر میں جو زمینی الیکشن ہے اس کے حوالہ سے ان کے کیا آہ جو ہے کمنٹس ہیں اور وہ کیا سمجھ دیا کہ آج کانسی پالٹی جیتے گی اسلام علیکم جیسے جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ یہ ایک جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں تو مسلمی نون کے ساتھی تو پہلے ہی زیادہ تھے لیکن اب جو تین سال گزرے ہیں پی ٹی آئی کے جو بنا بنایا پاکستان ان کو ملا ہے اور خدا کی قسم آج جیسا پاکستان کبھی کسی کو نہیں ملا تھا سب سے زیادہ انرجک راسی تھا اور وہ نواشری میاں نواشری سا جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے ساڑھے تین سال میں ساڑھے تین سال میں بارہ زار میگا وارڈ ایڈ کر ایک دن بریک ڈن ہوا ہے آپ نے دیکھا ساری انڈرسٹری سارا پاکستان بند ہو گیا تو یہ ایٹم بام سے بھی بڑا ہے لیکن یہ لوگ جانتے ہیں اب یہ مگائی نے ستیہ ناس کر دیا ہوا ہے اور لوگ خود خود بورد دے رہے ہیں ہم تو مانگ رہے تھے ہم تو میں تو جہاں سے آیا ہوں اس کا گھر ہے یہ قلعہ کالر والا اور گھٹی آ لیا دونوں کا ایک سٹی منسٹر ہے ادھر پی پی فارٹی ون کا اور دوسرا جو ایم این اے کا کینڈیٹ ہے یقین کر لیں یہ اپنے ہلکوں سے اپنے گھروں سے ہر رہے ہیں میں ایسے آپ کیا کیسا تو ہوں ہم سارا ویزرٹ کر کے ہیں ایک دو یونین کونسل میں ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کر رہے ہیں اثر وائز وہ بھی نہیں وہ بھی ریزلٹ آپ شام کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اڈوانس مبارک ہے سب ہی جتنے ہمارے ببر شہر لیڈر ایر حضرات کارکن حضرات سب ہی کو میں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں ناظرین آپ نے رانانجی صاحب کی باتیں سنی تو تمام مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان کا صرف اور صرف یہی یک زبان ان کی ایک ہی بات ہے کہ آج کا الیکشن بلکل ون سائٹڈ ایک الیکشن اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا ہمیشہ سیسی الکا سے مسلم لیگ ہی جیتی آئی ہے اور آج کا الیکشن بھی مسلم لیگ نون ہی جیتے گی آپ سب کا بہت شکریہ اپنا اپنے گھر والے کو خیال رکھئے پاکستان زندہ بار